اسلام علیکم جوبز انفرمیشن اینڈ گائٹس کے چینل فکشامدی جی ایچ کیو میں شیولین کی پورے پاکستان کے لیے 235 زبرس وقنسز کناؤسمنٹ ہوئی ہے میرے فیملز فران لائن پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے ایجوکیشن پریمری سے لے کر گریجیشن تک اور آپ کے پاس ڈپلوم آیا ہے تو آپ کے پاس ایک زبرس موقع ہے کہ آپ جی ایچ کیو پر ایجا سیولین اپلائی کریں پاکستان بار سے آن لائن پلائی کرنے کے علاوہ آپ نے اس کی فی کی پیمنٹ کیسے کرنی ہے اس کا مکمل اور آسان طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو انٹر ضرور واش کریں اس کے علاوہ آپ میرے چینل جوز انفرمیشن ان گائٹس ریجر کر سکتے ہیں اس فیالیٹی میں نے بہت ساری وفا کی سبائی اور پرائیوٹ جوز پر ویڈیو بھی اپلائی کرنے ہیں جن پر اپلائی کرنے کا مکمل اور آسان طریقہ میں نے ڈیٹیل میں بتاؤں گا انہیں ویڈیوز کو بھی آپ ضرور واش کریں دیکھتے ہیں آج کو جو بھی اٹائزمنٹس کو جنرل ہیڈکوٹر جی ایچ کیو آپ اجازہ سیولین اپلائی کریں ایک سے پانچ سکیل کے لیے انہوں سامیوں پر صرف راولپنڈی اور اسلامبار کے جن وہی اپلائی کر سکتے ہیں پس وکنسی آپ دیکھ لیں سیکیورٹی گارڈ پانچ سکیل ہے میٹرک آپ پاس ہو یا پاک آرمی میں آپ ملازمت کرتے ہوں اٹھارہ سے تیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے فردر ایج لیکسیسن گورنمنٹ آپ کو پانچ سال کی مزید دیتی وہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں یعنی اٹھارہ سے پہنتیس سال تک آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں تداز اسامی چوہتر ہیں صرف لوکل ڈومیسائل جنرل پنڈی اسلامبار تو اس پر اپلائی کر سکتے ہیں سیول ڈریور کی تین وکنسی ہیں بلو پنٹر کی ایک وکنسی ہے جنیئر مشین مین کی ایک سینیئر بائنڈر کی دو اٹینڈنٹ کی دو فائر مین کی ایک نائب کاسد کی 32 وکنسی ہیں سینیٹری ورکر کی ایک میس ویٹر کی تین کوپ کی تین وکنسی ہیں اچھا جی آپ نے اپلائی کرنا کیسے کرنا ہے آپ ان کی اویشل ویب سائٹ www.amdte-rect.jo.pk یہ لنک میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیتوں گا آپ ڈیٹس پر کلک کر کے وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک امیدوار صرف ایک ہی اسامی پر اپلائی کرے گا آپ نے جس پوز پر اپلائی کرنا ہے صرف آپ ایک پر اپلائی کریں گے اگر آپ ایک سے زیادہ پوز پر اپلائی کریں گے تو آپ کی اپلیکشن ریجیٹ کر دی جائے گی تو اپلائی کرنا سے پہلے آپ لازمی دیکھ لیں آپ کی اس پوز پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوئی ضروری ہدایت لکھیں ہیں یہ آپ ڈیٹیل میں خود بھی سٹیٹی کر سکتے ہیں امیدوار کب پاکستان کے سیاری ہونا ضروری ہے یہ گورنمنٹ کے امپلائی کریں ان پوزٹو کی ڈیوٹی صرف ٹیولپنج اور سلام آباد میں ہوگی پوائنٹ نمبر پندرہ میں دیکھ لیں وہ کلیرلی کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف آن لائن ٹائی کرنا ہے بلہ یا ڈاک آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے تو صرف آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے تمام آواصلات درست رابطہ نمبر موبائل نمبر کے ذریعے کیا جائے گا ٹیسٹ انٹرویو کے لئے کارل لیٹر ہماری ویب سیٹ یعنی کہ اس ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گے تو اپلائی کرنے کے بعد آپ ان کی ریگولر ویب سیٹ چیک کرتے رہیں وہاں پہ آپ کے کارل لیٹر بھی ایشو کیا جائیں گے اپلائی کرنے کے جو ان کی لازٹ ہے سولہ اکتوبر دوزار تئیس ہے ان کا جو سیکنڈ ایڈوٹائزمنٹ ہے یعنی دوسرا اشتیار وہ سامی نمبر چھے سے پندہ گریٹ کے لئے ہے اس میں آپ دیکھ لیں ایسٹ انٹ کی ٹوٹل تئیس سوٹ ہیں اٹھارہ سے تینتیس سال آپ کی ایجو ہونی چاہیے گریجویٹ آپ پاس ہوں ٹیپنگ سپیڈ آپ کی پاس ہونی چاہیے ملیموم ایڈیوکیشن و کالفکیشن آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں میریٹ کی ایک ہے پنجاب کی گیارہ سن رویل کی دو سن اربن کی بھی دو کے بیگے کی دو بلدستان کی دو ایکس فارٹہ ایک دلی بلدستان ایک اور آزار جمہو کشمیٹ کی ایک وکنسی ہے سٹیٹسکل ایسٹ انٹ کی دو وکنسی ہے آپ اپنا کوٹہ دیکھ کے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں چینو ٹیپس کی تئیس وکنسی ہے یو ڈی سی کی بائیس وکنسی ہے فوٹوگرافر کی دو وکنسی ہے ٹیکنیشن نیٹورکنگ کی ایک وکنسی لیب ایری ایسٹین کی ایک وکنسی ہے لڈی سی کی ایکس وکنسی ہے درافٹسمن کی دو وکنسی ہے میریٹ کی ہیں اس پر آل پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو پوس میریٹ پر ہے اس پر آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں سپروائزر کی ایک وکنسی ہے ایسٹی میٹر کی دو وکنسی ہے کوک کی ایک وکنسی تانسٹیٹر ایک ٹیکنیشن ہیڈرولک ایکسرے مشین کی تین ویکنسیز ہیں ٹیکنیشن کی ایک ویکنسی ہے سکیورٹی سپرویزر کی تین ویکنسیز ہیں کیلی گرافیسٹ کی تین ویکنسیز ہیں اچھا جی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے سیم ان کی افیشل ویب سیٹ www.amdte-rect.jo.pk پر انلائی اپلائی کرنا ہے آپ نے جسٹ انلائی اپلائی کرنا ہے بائی ہارڈ آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے یہاں پہ کلیلی ہوں کہہ رہا ہے کہ ایک امیدواز صرف ایک پوسٹ پہ ہی اپلائی کر سکتا ہے باقی جتنی بھی ٹیم ویڈ کنڈیشن ہیں آپ ڈیٹل میں اسے خود بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں جن کے ریٹن ٹیسٹ اور انٹروبوی جو ہوں گے راولپنڈی، لاہور، کراچی اور کوئٹا میں ہوں گے تو انلائن پلائی کرنے کے ٹیم اپنے سینٹر کے سیکشن ضرور کریں لاس ڈیٹس کی اپلائی کرنے کی 16 اکٹوبر 2023 آپ کو ان کے اپسے ویب شیٹ بھی لے چلتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے گوگل میں سی بھی ہی لنک انٹر کرنا ہے amdte-rect.io.pk ایسے لنک آپ کے سامنے آجے گا یہاں پہ دیکھیں ہوں کلیلی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جنرل انسٹریکشن میں بتا رہا ہے کہ اگر تو آپ پوسٹ نمبر ایک سے پانچ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی اگر تو آپ پوسٹ نمبر 6 سے 15 سکیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں بینک اللہ بیب میں تو آپ دیکھ لیں 6 سے 10 کے لیے 200 فیس ہے 11 سے 15 سکیل کی 300 فیس ہے ایک امید بات صرف ایک پوسٹ پہ ہی اپلائی کر سکتا ہے سب سے لے آپ نے view advertisement پہ کلک کرنا تو یہ تمام جو advertisement کے ڈیٹیل ہے یہ آپ کے سامنے آجے گی یہاں سے آپ نے advertisement نمبر ایک کو download کرنا ہے ایک سے پانچ سکیل کا اور advertisement نمبر 2 آپ نے یہاں سے download کرنا اسے آپ download کر کے ڈیٹیل میں خود بھی study کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے feed deposit guideline اچھا جی آپ نے online پلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے feed deposit guideline بھی آپ نے click کرنا online پلائی کرنے سے پہلے آپ نے بینک اللہ بیب کی کسی بھی برانچ میں چلے جانا وہاں پہ آپ کو یہ deposit slip available ہوگی یہ آپ نے بینک سے لے کر اسے آپ نے fill کرنا آپ کو fill کرنے کا مکمل طریقہ میں بتاؤں گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے branch کا نام لکھنا ہے branch میں جی ایچ کی branch یہاں پہ date ڈال لیں پاکسانی روپیز کو tick کر دیں cash کو tick کریں اس کے بعد account number میں سیم آپ نے یہ account number لکھنا ہے 0130 0081 002684 01-3 IPN number میں سیم آپ نے یہی number چینٹر کرنا ہے account title میں آپ نے یہ لکھنا ہے exam fee fund اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چین ایسی number لکھنا ہے اور purpose میں آپ نے جس post کے آپ apply کر رہے ہیں وہ post آپ نے یہاں پہ لکھ رہی ہے باقی جو خالیوں سے آپ نے خالی رنگ دینا یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے cash میں یہاں پہ 300 روپیز لکھیں گے یہاں پہ 300 لکھیں گے یہاں inverse آپ لکھ دیں گے 300 only یہاں پہ اپنا signature کر لیں گے signature کرنے کے بعد یہ bank deposit step آپ جب bank میں جمع کرالیں گے fee deposit step آپ کو واپس کر دی جائے گی تو یہ جو serial number آپ کے سامنے ہوگا یہ serial number آپ نے note کر لینا ہے یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یا آپ کے کس کام آئے گا جب آپ نے bank میں اپنی fee deposit کر دی کے بعد آپ نے apply online کی button پہ click کرنا ایسا interface آپ کے سامنے آجائے گا جتنی بھی term and condition ایک دفع apply transfer لازمی سے آپ study کر لیں جو steric کی fill ہوں گے لازمی fill کرنا سٹارٹ کی button پہ آپ نے click کرنا first step میں دیکھ لیں personal information آجائے گی یہاں پہ اپنا cnc number کس domain size apply کر رہے ہیں اور click کر رہے ہیں اپنا district select کر رہے ہیں اپنا gender اپنا religion کو disability yes no کریں verification code جو یہ mention ہے یہ یہاں پہ لکھیں next key button پہ آپ click کر لیں اس کے بعد second step پہ آپ جس post کے لئے apply کرنا جاتے ہیں وہ post select کریں اپنی date of birth select کریں اچھا یہ deposit slip جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی یہ number یہ آپ نے note کرنا online apply کرنے سے پہلے آپ نے پہلے fee جمع کرانی ہے پھر یہ جو آپ چلان number کا یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ amount لکھیں گے کس date کو آپ نے جمع کرائی وہ date آپ یہاں پہ لکھیں گے اور end دیں اس کو آپ چیک کر گے اگر آپ خود بھی study کر سکتے ہیں government deploy ہیں تو yes کر دیں اس کو بھی no کر دیں اس کے بعد fourth step میں آپ نے next کرنا ہے یہاں سے نیچے جب آپ next کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ایک picture upload کرنی ہے choose کر کے یہاں پہ اپنا name لکھیں گے father name اپنا complete present address لکھیں گے permit address لکھیں اپنا mobile number لکھیں یہ میری latest یہاں پہ لکھ دیں ضروری نہیں ہے حدرہ جاگ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں exam center پہ سیٹ کر رہے ہیں کراچھی لاہور اسلامباد یہاں سیٹ کرنے گے پھر آپ next کے بٹن پہ کلک کرنا next step پہ آپ جس پوسٹلی apply کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو mention ہوگی آپ کی جنی education ہے metric, intermediate, bachelor, master کو technical diploma ہے آپ سے قرآن ہے اس کو tick کریں اپنے major subject select کریں obtain marks, total marks, division board density کا نام mention کریں جو جو آپ کی ہیں ان کو آپ select کر کے یہاں پہ detail complete لکھ دیں کے بعد اس کو tick کر رہے ہیں tapping speed آپ کو آنے چاہیے اور computer literate ہو next کے بٹن پہ اس کے بعد آپ کلک کر دیں اس کے بعد الیڈی اگر کسی department میں آپ job کر رہے ہیں تو یہاں پہ اپنی job کا نام لکھیں اپنی organization from to لکھے add experience پہ کلک کر دیں تو field آپ کی یہاں پہ add ہو جائے گی اگر آپ fresh apply کر رہے ہیں آپ پاس experience نہیں ہے تو آپ اس کو خالی چھوڑ کے next کے بٹن میں کلک کر دیں جو آپ next کے بٹن میں کلک کریں گے تو جو فارم آپ نے پیچھے field کیا ہوگا complete ساری detail یہاں پہ آجے گی submit کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا online apply ہو جائے گا اچھا جی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کلازمی like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں بے لائکوں کلازمی پیس کر دیں چاکہ جب بھی میں کوئی ایسی وپا کی یا صبح آئی گورنمنٹ کی job اپنے چینل پہ upload کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو برک مصول سکے اس کے علاوہ اگر آپ کو online play کرنے میں یا bank deposit fill کرنے میں خوش ہوتا ہے تو آپ کو online بکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ